تو وہاں کے علماء اور عوام جو ہے دیندار لوگ ان سے معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت بددیانت حکومت ہے اور شہاب چطر کا جو حج خراب کیا پیدل آپ سوچ رہے ہوں کہ پیدل کیسے خراب کیا اس نیت کے ساتھ چلا کہ کیرلا سے مکہ پیدل چلنا ہے جب امرس سر سے واگا سے انٹری ہوئی دوسرے دن صبح کو اسے زبردستی روحتے ہوئے کو بلبلاتے ہوئے کو پکڑ کے لاہور ائرپورٹ سے ایران کی فلائٹ میں بٹھا کے پاکستان سے باہر نکال دیا گیا یہ کون سی مسلمان حکومت ہے جو ایک مسلمان کو پیدل چلنے کا راستہ اپنے ملک پر سے نہیں دیسے ایسی حکومت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں کہ دینگا حق ہاں گلو انہا گلو جنیا اسی نیو کلائی پاور ہنی بندہ ایک تو دیکھو پیدل نہیں کٹ ہویا شرم نہ ڈوب کے مر جو کتنا کرم ہے اب یہ دیکھیں ہم اس ملک میں الگ بات ہے جو فرقہ پرست کچھ کہتے ہیں اور جب کہتے ہیں تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں عدالتیں اس میں انصاف کرتی ہیں لاکھوں لکھوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں سجدے کرتے ہیں اجتماع ہوتے ہیں ایک مسلمان کو پیدل رستہ نہیں دے سکے ایک اس کا قصور کیا ہے جی کہ وہ بھارت میں پیدا ہوا کیونکہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے جی کاش کہ ہندوستان کی بھارت کی سردیں ایران تک لگی ہوتی تو آج یہ بندہ خیریت کے ساتھ چلتا ہوا مکہ مکرمہ اپنی امید اور جو اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امید دل لگایا کہ میں پیدل وہاں تک پہنچوں گا آرام سے چلا جاتا تو اس حکومت نے کیا بائی معنی بائی معنی میں صرف پاکستان امبیسی کے افسرانی شہاب چطر ٹیم کے کئی قددار شامل ہیں جو چطر کے نام پر بریانیاں بھی کھاتے رہے جیبیں بھی گرم کرتے رہے اور بعد میں گھڑیالی آنسو روکے مسلمانوں کو دکھانے بھی لگے وہ بائی معنی یوٹیوبر گنتی کے چند ایمانداروں کو چھوڑ کے جو سارا دن دھوکہ دیتے ہیں بلکل جیسے رسول اللہ نے گیہوں کی بوری میں ہاتھ ڈالا نیچے گیلا گیہوں تھا جو یوٹیوبر سارا دن جھوڑ بولتے ہیں صرف چند چاندی کے سکوں کے لیے کہ پانچ ہزار دس ہزار پچاس ہزار آمدنی ہو جائے دوا کے جھوڑ بول رہے ہیں تو یہ بھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حکم میں شامل ہیں بے لوگوں کا ساتھ عطا فرما یا اللہ ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما اور یا اللہ اس سفر میں جو کمی آگئی اس کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے اور آفیت کے ساتھ اس حج کے اندر ان کی شمولیت کو قبول فرما اللہ جیسے ان مختصر ترین دعاوں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائیے اللہم بارک اللہ محمد وعلا لی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا لی ابراہیم اینک احمد مجید وصل اللہ تعالیٰ لاکھری خلق اجماعین وبرائیم